شویب شاہین صاحب سر معاملات لیگل بھی ہیں ایکنومکل بھی ہیں کہاں فس گیا ہے ملک مارا دیکھیں فس تو مجھے بتائیں چوبیس بلین ڈالر کے آپ کے ریزرف تھے آپ کے ایک سو ستر ایک سو اٹھتر میں ٹیڈ ہو رہا تھا آپ کا ڈالر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ٹی بی تھا آپ بس اتنا تک ذہن میں رکھ لیں اور اس کے بعد پندرہ مہینوں میں جو کچھ انہوں نے کارنامے کیے آج آئی ایم ایف کے ان پیسوں کے ذریعے آلدو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی گریٹنس ہے انہوں نے کانسنٹ دی اور تمام سٹیکھولڈرز انکلوڈنگ چیئرمن پی ٹی آئی نے اس کو اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کیا سارے سہسندانوں نے اس کے اوپر پیسے ملے سیم پیج پہ تھے لیکن کوئسچن یہ ہے کہ یہ ڈیفارٹ ڈیلے ہوا ہے ٹلا نہیں ہے ابھی بھی آپ کی جو ہے سیٹویشن یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر دیئے آگے ون بلین ڈالر دیں گے اگر کہیں بھی کوئی انہوں نے دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو پیسے انہوں نے روک لینے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی بھی ملک کے انٹرنل پولٹیکل میٹرز کے اندر زیادہ انٹرفیور نہیں کریں گے اچھی بات کی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفارٹ تک لایا کون ہے پہلے وہ تو ایکسپٹ کر لو جو خوشیاں منا رہے ہیں بڑا جناب ہم نے ڈیفارٹ اس کو میں ریفریز کرتا ہوں ڈیفارٹ کو روک لیا نہیں نہیں ڈیفارٹ تک لایا کون ہے زیرو پرسنٹ چانس تھا میکسیمم جو خلاف والے بھی بولتے ہیں فائی پرسنٹ چانس تھا ڈیفارٹ کا آج آپ کہتے ہو ٹیکنکلی ڈیفارٹ کرتا ہے اس کو میں ریفریز کرتا ہوں اس سوال کو خود اس آرڈار صاحب مانتے ہیں جب ہم گورمنٹ میں آئے ہمیں رزاوز ملے ٹوینٹی بلین ڈالر سے زیادہ کے رزاوز ملے اور اب ہم اس وقت جب جانے لگیں گے تو ہم پدرہ سے اٹھارہ بلین ڈالر چھوڑ کے جائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ ان چودہ مہینوں میں چودہ مہینوں میں نیچے جا کے اوپر دکھانے کو ترقی کا جا رہا ہے یہ والا فنانا یا یہ والا جو ایرو ہے یا کرو ہے یہ ہم ہر حکومت کے بعد دیکھ رہے ہیں آفٹر ایوری ٹری ٹو فوری ایئرز ایمی رائیٹ سر لیکن بعد یہ ہے پھر آپ کس سے گلہ یہ بتائیں ان پندرہ مہینوں میں جو ریزرو سب سے لویسٹ سطح پہ گئے سب سے زیادہ مہنگائی اس زمانے میں کہتے تھے خان صاحب کے زمانے میں دو سال کرونا بھگتانے کے باوجود بارہ پرسنٹ آج ایڈمیٹیڈلی یہ کہتے ہیں کہ اٹھتیس پرسنٹ تھی لیکن ہم اٹھائیس پرسنٹ پہ لے آئیں گے یا لے آئیں گے مجھے یہ بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں جتنی آج مہنگائی ہے جتنا آپ کا یوت برین ڈرین ہوا ہے دس لاکھ آپ کا ینگسٹرز پڑا لکھا بندہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے پیسہ لوگ لے کے باہر بھاگ رہے ہیں اور سیٹویشن آپ کی یہ ہے کہ جب یہ ڈار صاحب آئے یہ ابھی پہنچے نہیں تھے انہوں نے کہا جناب میرے ڈر سے دیکھا ڈالر نیچے آ گیا اور انہوں نے غلط طریقے سے فریز کر کے اس ڈالر کو رکھا اور بلیک میں وہ فروخت ہو رہا تھا دھائی سو روپے کا اور یہ فریز کر کے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس کا نقصان کیا ہوا ہونڈی حوالہ بلیک مارکننگ کے ذریعے ڈالر کا ایک سسٹم شروع ہو گیا سیل پرچیز کا اور وہ آج تک آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور اصل بات کیا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی سکل ہے نہ ان کی بل ہے مجھے بتائیں سکل اور بل دونوں نہیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کیبنٹ نوے وزیر و مشیر پنتالیس اس میں وہ ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے وزیرے بے محکمہ لیکن یہ آشیاں پوری چل رہی ہیں ان کی اور ناصر سعید خوصہ کی سربراہی میں ایک آسٹریٹی وہ کہتا ہے کہ خدارہ خالی ہے لیکن بندے بڑے تگڑے ہیں بندے تگڑے ہیں آسٹریٹی کمیٹی بیٹھی انہوں نے کہا کہ کیا ہم کس طریقے سے پیسے بچائیں انہوں نے سب سے پہلی بات جو کنڈیشن لکھی انہوں نے کہا بتیس کی آپ کیابنٹ لے کر آئیں اور کیابنٹ وہ نوے پہ بیٹھائے رکھا اور جو آج آپ کے پاس صرف فیڈل گورنمنٹ کے پاس نوے ہزار گاڑیاں ہیں اور جن کا پیٹرول صرف فیڈل گورنمنٹ جو سٹیچوٹی باڈی نان سٹیچوٹی باڈی اٹرانومس باڈیز ہیں فیڈل کی وہ الگ ہیں گورنمنٹ مختلف صبائی محکموں کی الگ ہیں ان کی سٹیچوٹی باڈیز اٹرانومس باڈیز کی الگ ہیں اور ان کا مفت پیٹرول مفت رہائش مفت کانے مفت ڈائیور سب کچھ ہم نے فرید بانٹ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر گورنرز کو ٹھیک نہیں کیا حضرہ آپ نے ڈرامے بازی کے دریئے ملک کو چلایا جس طرح آپ نے پچھلے پندرہ مہینے میں چلایا پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی سرٹینٹی آپ کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ کون ہے جہاں سے پیسے آتے ہیں وہ ہے آپ کا آورسیز خاجہ آصف نے جس طرح ان کو دھمکیاں دی ہیں اور وہاں صرف ایک پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب کو وہ مانتے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں آج آپ کی اندسٹی بند ہو گئی ہے آج آپ کا ملٹی نیشنل کمپنیاں سارے اپنے ادارے اپنے سارے کچھ بند کرتے بات چلے گئے ہیں لیگل میٹرز ہاتھ سے جا رہے ہیں لیگل میٹرز کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیوں ہے ایسا وہاں پر بھی question mark تو ہے آج کی situation یہ ہے کہ آپ کا تین وینے بعد election ہے حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو کسی جگہ election کا محول نظر آ رہا ہے کسی جگہ آپ کو چادر چادیواری کا تحفظ نظر آ رہا ہے کسی جگہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آج یہ حالت ہے صافیوں کو اٹھال گیا جاتا ہے آج یہ حالت ہے آپ کی وکیل ملنے جاتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو زمان پارک میں واپسی پہ یا گرفتار ہو جاتے ہیں یا وہ اخواہ ہو جاتے ہیں جو ان کے لیڈرز ملنے جاتے ہیں یا ان کا ورکرز ملنے جاتا ہے یا وہ گمشدہ میں چلا جاتا ہے یا وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور ہمارے ٹیلی وین پر ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ نکاح عدد کے دوران ہونا جائز ہے یا نہیں ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی ہماری قوم کی کہ کتنا اقتدار تمہیں ملے گا آگے پریزیڈنٹ کون آئے گا پرائم منسٹر کون آئے گا عوام کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ عوام نے تو فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے عوام کے فیصلوں کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے یہاں جو بنیادی انسانی حقوق کی معتلی ہے علی عوان جو یہاں کا اس آباد کا امنہ ہے اس کا سگا بھائی جو چارٹرڈ ایک کاؤنٹ ہے اس کو اٹھا لیا اپنی والدہ کو ملنے آیا وہ تھا اپنی چار بیٹیوں کے ساتھ وہاں چھے دفعہ زمانت دی ہے علی محمد خان کو ساتھویں مرتبہ گرفتار کر لیا شکیل سابق منسٹر کو سات مرتبہ زمانت دی ہے عدالتیں آٹھویں مرتبہ اٹھا لیا لیکن یہاں پریس کانفرنسز کینگز پارٹیاں کرپٹ سیاست دانوں کو اکھٹا کرنا اور ان کے ذریعے اس میں پھر کوئیسٹن ہمارے نظام انصاف کن کے آتوں میں ہے نظام یہاں بدقسمتی سے کچھ سپر پاورز ہیں اور وہاں سے پاورز جرائی ہوتی ہیں اور جہاں سے پاورز جرائی ہوتی ہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں جتنی اجازت دی جاتی ہے خواہ وہ انویسٹیگیشن ہو خواہ وہ ہمارے ادارے ہو خواہ وہ ہمارا نظام انصاف ہو خواہ وہ ہمارا پولیس کا نظام ہو خواہ ہماری پارلیمان ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا معیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بود کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے